واتس اپ ایری باری ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں فراز اور آج کسی ٹیٹرولر میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کیس طرح ایک سمپل سی سادہ سی فوٹو کو ایک سٹننگ کلرفل فوٹو میں تبدیل کر سکتے ہیں اور وہ بھی اپنے سمارٹ فون کے ذریعے نو کمپیوٹرز ہم اپنے سمارٹ فون میں یوز کریں گے سافر کا نام ہے ایڈوبی لائٹ روم اور یہ ایڈوبی لائٹ روم جو ہے یہ ایڈوبی فوٹو شاپ کی کمپنی کا سافر ہے اور یہ کافی اچھا ہے اور اگر آپ سمپل سے یعنی کہ تصویر کوئی بھی بناتے ہیں اپنے مویل میں اور جلدی سے آپ یعنی کہ نہیں چاہتے کہ اتنی زیادہ ڈیٹنگ ہو اور بس جلدی سے ایسی سمپل سی فوٹو کو آپ اس میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مویل کے ذ سکتے ہیں اور اس میں اتنی زیادہ ڈیٹنگ نہیں ہوگی یعنی کہ چہرے سے کوئی اگر آپ نے دا وغیرہ ساف کرنے تو وہ نہیں ہم میں اس میں سکھاؤں گا وہ لائدہ سے ٹیٹوریل ہوگا اس میں سمپل سا ہم ایسی فوٹو کو ایسا بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک اور انفرمیشن بتا دوں کہ جب آپ اگر آپ نے اڈیٹنگ کرنی ہے بعد میں کوئی بھی فوٹو کھینچتے ہیں اس میں بعد میں اڈیٹنگ کرنی ہے تو آپ وہ فوٹو جو ہے وہ فلیٹ پروفائل میں کھینچے تاکہ اب اب بعد میں اس میں اڈیٹنگ کر سکتے ہیں اچھی سے اگر فلیٹ پروفائل مطلب کہ اس میں زیادہ پہلے سے ڈیٹیل نہ ہو جب آپ کیمرے سے کھینچتے ہیں بے شک دیا سالار ہو یا موبائل فون ہو اس میں سیٹنگز ہوتی ہیں کہ آپ کی فوٹو میں کلر زیادہ کر سکتے ہیں اس کے لئے تو وہ جو ہے کنٹراس وغیرہ سچوریشن آپ پہلے سے یوز نہ کریں بالکل اسے فلیٹ پروفائل میں رکھیں تاکہ اب بعد میں اس میں اڈیٹنگ کر سکتے ہیں اگر پہلے سے زیادہ کلر فل ہ ہوں گی فوٹو تو پھر بعد میں اڈیٹنگ صحیح سے نہیں ہو پائے گے تو میک شور کہ آپ فلائٹ پروفائل میں تصویر لیں اور جو بھی تصویر آپ لیں گے اسے آپ اپنے موبائل میں موو کر لیں ٹرانسفر کر لیں تاکہ آپ اپنی اپلیکیشن لائٹ روم کی اپلیکیشن جو ہے اس میں اوپن کر کے تو آپ اڈیٹنگ سٹار کر سکیں تو پھر ہو جائیں شروع تو دوستو موبائل میں اپنے لائٹ روم کی اپلیکیشن اوپن کر لیں اور یہاں سے جو فوٹو اڈیٹ کرنی ہے اسے امپورٹ کر لیں اور اس وقت میں پورٹریٹ موڈ میں ہوں میں اسے لینسکیپ موڈ میں کر کے تو پھر اڈیٹنگ سٹارٹ کرتا ہوں تو سائیڈ میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ اپشنز ہیں اور یہاں سے یہ ہم ساری اڈیٹنگ کریں گے سب سے پہلے ہم اپشن میں جا کے اور یہاں سے شو ہسٹروگرام والا اپشن جو ہے وہ آن کر لیں گے اور یہاں سے آپ نے اڈیٹنگ کے دوران دھیان رکھنا ہے کہ جو لائنز ہیں یہ سائیڈ میں نہ ہو یہ سینٹر میں زیادہ ہونی چا کریں گے اس کے بعد کراپ والا اپشن ہے یہاں پہ جا کے آپ فورٹو کا کوئی ہاسپارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر کے یا پھر آپ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں فورٹو کو تھوڑا جسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر کے آپ پھر اڈیٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پریسٹ والی آپشن ہے یہاں پہ آپ کو بنے بنایا پریسٹ ملے گا یعنی کہ آپ کو بنے بنائے جو کلر کے فیکٹ ملیں گے آپ یہاں سے یوز کر کے تو سیو کر سکتے ہیں فوٹو لیکن اگر آپ نے مینولی دور پہ ایجسٹ کرنے کلر تو آپ یہاں سے کلر والا اپشن لے کے تو پانچ ہون والا اپشن یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایجسٹ منی والی اپشن ہے یہاں پہ آپ ایکسپوزر یہ بڑھا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ ابھی اس کو اتنا نہیں use کریں گے اس سے آپ brightness کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے بعد میں use کریں گے تو اس وقت ہم پہلے contrast use کریں گے اور یہاں پہ اتنا use نہ کریں کہ جس سے آپ کے یہ جو lines ہیں زیادہ side میں چل جائیں انہیں lines کو center میں ہونا چاہیے جو histogram کی lines جو میں نے آپ کو بتائی تھی پہلے تو انہیں center میں ہونا چاہیے زیادہ side میں نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہائی لائٹس ہیں اور پہلے میں ہسٹوگرام کو آف کر دیتا ہوں اور ہائی لائٹس تھوڑی ارجسٹ کرنی ہے آپ نے وہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ بریک گرونڈ میں تھوڑی ہائی لائٹس جو ایک آنگیاں زیادہ کر سکتے ہیں اسے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق اسے ارجسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ شیڈو والی اپشن میں جا کے تھوڑا سا اسے ٹویک کر سکتے ہیں اپشن کو اور اپنی مرضی کے مطابق شیڈو کو جہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں وہاں رکھ لیں اور زیادہ یوز نہیں کرنا اس کے بعد وائٹس جو ہے وائٹس میں ہم اتنا یوز نہیں اسے یوز نہیں کریں گے کیونکہ ہم ایکسپوزر سے جو ہے برائٹنس بڑھا سکتے ہیں تو اسے ہم یوز نہیں کریں گے تو جو بلیک ہے اس کو بھی ہم اپنی مرضی کے مطابق جہاں آپ کو صحیح لگے لیکن زیادہ نہیں یوز کرنا یعنی کہ تھوڑا ہی یوز کرنا تھوڑی سی ٹویک دینی ہے اس کے بعد اب دوبارہ ایکسپوزر والی آپشن میں جا کے اسے ایجسٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اتنی زیادہ آپشن یوز نہ کریں کیونکہ اس سے بہت زیادہ برائٹنس بڑھ جائے گی زیادہ ڈارک ہو جائے گی تصویر اس لیے اسے بس اتنی برائٹنس بڑھائیں جہاں پہ تصویر جو ہے وہ اچھی لگے اس کے بعد آپ نے کلر ایجسٹمنٹ والی آپشن میں جانا ہے اور یہاں سے کانر پہ جو مکس ہے اسے اوپن کر لینا ہے اور یہاں سے آپ انویجلی طور پہ ہر کلر کو جو ہے چین کر سکتے ہیں تو تیسی نمبر پہ جو کلر ہے اسے اوپن کر کے تو آپ اسے تھوڑا ٹویک کرنا ہے آپ کو جیسا کلر پسند ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ آپ نے یالو کلر جو ہے وہ بنانا ہے تو یہاں سے آپ تویک کر کر کے تو ایسا کلر بنا کے تو پھر آپرب مزید اس میں детnell confident چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد پہلی واقع پا جا کے آپ لیب کا کلر چین کر سکتے ہیں اگر اپنے سے تھوڑا کوئی ریڈ کرنا ہے زیادہ یا کم کرنا ہے کسی اور کلر میں چین کرنا ہے توaf اپشن سے آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو یعنی کچھ زیادہ ریڈ ہے اور اس کو تھوڑا داع کرنا ہے تو آپ نیچے والی اپشن کو use کر کے saturation والی اپشن کو تو وہاں سے آپ تھوڑا اسے کم کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ایڈیشنل اپشنز ہیں یہاں پہ clarity والی اپشن ہے یہ تو میں use نہیں کرتا اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ دیہیز والی اپشن ہے یہ بھی میں اتنی use نہیں کرتا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ effect اچھا لگتا ہے لیکن میں اس میں یہ use نہیں کروں گا تو ہم جو وینئٹ والی اپشن ہے یہ والی use کریں گے اور اسے آپ بارٹر بنا سکتے ہیں وائٹ کلر کا بنا سکتے ہیں اگر بلیک بنانا چاہیں تو اسے left time میں کر کے تو بلیک بارٹر بنا سکتے ہیں تو اس کو میں تھوڑا کم use کروں گا اور میڈ پوائنٹ جو آپ چینڈ کر سکتے ہیں تھوڑی جو adjustment کرنی ہے اس بارٹر کی تو وہ کر سکتے ہیں feather اس کو جو ہے adjust کرنے اس کا feather point جو ہے اس کو بھی آپ اپنی مرضی سے جیس سے آپ کو پسند ہے اٹھنا رکھیں بے شکاہ آپ بلکل اسے use نہ ہی کریں تو ایسا بھی کر لیں یا اگر رکھنا چاہتے ہیں آپ کو پسند ہے ایسا تھوڑا border type کی effect تو آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی جو roundness ہے اگر وہ change کرنی ہے تھوڑا اگر square میں رکھنا ہے تو square میں اسے left side میں کر لیں اگر تھوڑا round رکھنا ہے border تو اسے right side میں کر لیں اس کی highlight change کرنی ہے تو highlight والا option use کر کے background سے تھوڑی highlight جو ہے یعنی کہ زیادہ نظر نہ آئے یہ border تو اس کو تھوڑا adjust کر سکتے ہیں آپ یہاں سے بس اتنی سی adjustment وغیرہ کرنی ہے آپ نے اس کے بعد آپ اگر جو اس کا exposure ہے دوبارہ سے change کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر زیادہ bright کرنا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ دوبارہ سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو final کرنا ہے جہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں exposure زیادہ use نہیں کرنا کہ over blow ہو جائے color wide جو ہے تو اس کو تھوڑا normal ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے photo save کر لینے جائے سے اگر آپ اس پہ touch دھوا کے رکھیں گے تو یہ پہلی والی بتائے گا جیسی photo تھی اور جب چھوڑیں گے تو اس کے بعد بتائے گا جو آپ کی photo adjustment کے بعد اس کے بعد آپ نے save to gallery کر دینا ہے اور یہاں سے جو highest available quality ہے اس میں آپ نے save کر لینے photo gallery میں تو دوستو اگر آپ کو یہ tutorial پسند آئے تو آپ make sure کہ آپ like کر دیں اور چینل کو subscribe کر دیں مزید tutorial کے لئے تو ملتے ہیں پھر next video میں ملتے ہیں